السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں آلو کی اتنی مزہدار رسیپی کہ آپ اس کو ایک دفعہ بنائیں تو یقین کریں آپ کو اتنا پسند آئے گا کہ آپ بار بار بنا کے کھائیں گے اور جب کسی مہمان کو دیں گے تو وہ حران ہو جائے گا اتنی مزہدار یہ کیسے بنے تو رسیپی آپ نے پوری دیکھنی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلی سبسکرائب ضرور کرنا اور ساتھ میبل کے بٹن کو بھی دبا دینا تاکہ میری نئے ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو چلے دیکھتے ہیں اتنے مزہدار کیسے بنتے ہیں یہاں پہ ہم آلو لیں گے اور اس طرح ہم ان کو پیل کریں گے اور اگر آپ کے پاس پیلر ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح آسانی سے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں بلکل باریک باریک اور چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور میں تین عدد آلو لے رہی ہوں آپ کو زیادہ بنانے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اب اس میں پانی ڈالیں گے اور ایک چمچ سرکہ ڈالیں گے اس سے یہ کرسپی بنتے ہیں اور اب ہم ان کو اچھے سے دو لیں گے اور چھان لینا ہے دو کے اور پھر صاف پانی سے ان کو دونا ہے تاکہ ان کا سٹروج سارا نکل جائے اور یہ بہت اچھے کرسپی بن جاتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم ان کو ڈرائی کر کے الگ سے باول میں لکا لیں گے اور یہ ڈونگے والا چمچ ہے یہ بھر کے ہم اس میں کون فلاڈ ڈالیں گے دو بھر کے ڈالیں گے اس میں اور نمک ڈالیں گے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور اچھے سے مکس کر کے اس کو چھوٹ دینا ہے تاکہ اس کا جو فالتو پانی ہے وہ نکل جائے یہ دیکھیں اس کو اس طرح اچھے سے مکس کر کے چھوٹ دینا ہے دس منٹ کے لئے تاکہ یہ پانی اس کا نکل جائے تحت ایک ہم ساس بنا لیتے ہیں ایک چمچ مکھن لیں گے لسن ڈالیں گے ایک چمچ اور اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور یہ گونہ ڈالیں گے ایک چمچ اور اس میں ایک چمچ میدہ ڈالیں گے اس کو اس طرح بھونیں گے مکھن کے ساتھ جب یہ بھون جائے گا تو اس میں دوڑ ڈالیں گے ہاف کپ ڈالیں گے اور اس کو اس طرح مکس کرنا ہے یہ ایسے مکس ہو جاتا ہے بہت جلدی بس دو تین منٹ اس کو پکانا ہے تھوڑا سا اس میں نمک ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا اور یہاں پہ میرے پاس سلائس چیز ہے یہ ضرور ڈالیے گا اس سے بہت مزیدار بنتا ہے اگر نہیں ہے تو بھی مسئلہ نہیں اور وائٹ ساس ہی رہنے دیجئے گا دیکھیں دو تین منٹ کے بعد یہ پک گیا ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں جی آلو نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور اب ہم اس کو نچوڑ کے اس میں سے نکال لیتے ہیں اچھے سے نچوڑ کے نکالنا ہے اس میں تب ہی یہ کرسپی بنیں گے یہ دیکھیں اس طرح دونوں ہاتھوں سے اور یہ دیکھیں کتنا زیادہ پانی نکل گیا اس میں سے اب ہم ان کو باؤل میں ڈالیں گے اور سبز دھنیا اس طرح کٹ کے ڈالیں گے سرخ میرچ پاوڈر ڈالیں گے اگر آپ کو سپائسی زیادہ رکھنا ہے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں چاول کا آٹا ڈالیں گے دو تین چمچ ڈالنے ہیں اور اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو آپ کون فلاری ڈال دیجئے گا مکس کرنا ہے اس کو مکس کریں گے ہم اس طرح اس کے چھوٹے چھوٹے بال بناتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح وال بن جاتے ہیں اس کے سارے بنا کے اس طرح رکھتے جائیں گے چاہیں تو آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں جب چاہیں ان کو نکال کے فرائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم ان کو فرائی کریں گے بلکل نارمل تیل پہ بہت زیادہ گھرم بھی نہ ہو اور زیادہ تھنڈا بھی نہ ہو درمیانہ ہوگا تو اس میں ہم ڈالتے جائیں گے اور ان کو ہلکی آنچ پہ پکنے دینا تاکہ یہ اندر تک پک جائیں اچھے سے تیز آنچ پہ پکائیں گے تو باعث سے یہ جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح آپ ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو یہ باعث سے کرسپی ہوں گے اور اندر سے بھی اچھے سے پک جائیں گے پانچ چھے منٹ لگیں گے آپ کو پکاتے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ کچھے ہیں اور اب یہ پرفیکٹ ہو گئے دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ پرفیکٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور باقی کے بھی ہم اسی طرح بنائیں گے ہلکی آنچ پہ ہی ان کو بنانا ہے یہ دیکھیں اس طرح ماشاءاللہ سارے تیار ہو گئے ہیں اب آپ چاہیں تو ان کو چٹنی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور بہت مزیدارے اور یہاں پہ ہم ان کو بہت مزیدہ طریقے سے بنائیں گے تو ہم ساس کو فرائی پین میں ڈالیں گے اور اس طرح یہ والسارے اس میں ڈال دیں گے اپر موزیلا چیز ڈالیں گے آپ اس طرح ایک دفعہ بنا کے دیکھئے گا اتنے مزیدار بنتے ہیں اور تھوڑا سا سبس دنیا ڈال دیں گے اس کے اوپر اب ہم اس کو کور کریں گے پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ بلکل دم بانی آنچ پہ اس کو رکھنا ہے اور پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے مزیدار ہیں وہ ساس کا ذائقہ سارا ان کے اندر چلا گیا ہے تو اس کا ذائقہ لا جواب ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ بنائیں کسی مہمان کو کھلائیں یقین منہ بہت تعریف ہوگی اب کی یہ اتنے مزیدار ہیں آپ ایک ڈالیں گے موں میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کب سارے آپ نے ختم کر دی اتنے مزیدار بنتے ہیں آپ چاہیں تو ان کو چٹنی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور اس طرح بنا کے کھائیے گا بہت مزیدار ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ایسے ہی مزیدار سپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ یدکی ماشااللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی